اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے بے باک یا بے باپ کیا درست ہے آج ہم تفصیل سے جانیں گے ان دونوں الفاظ کے بارے میں اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا ایسا ہے کہ دونوں الفاظ درست ہیں تو چلیئے ان باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں بے باک کی تو باک فارسی زمان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے خوف ڈر اندیشہ جھیجک پروا یعنی بے باک وہ جسے کوئی خوف یا پروا نہ ہو جسے اندیشہ یا جھیجک نہ ہو جسے کوئی دھڑکہ نہ ہو بے خوف بے دھڑک دلیر بہادر تو بے باک کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا کہ باک یہ فارسی زمان کا لفظ ہے اور باک کا معنی ہوتا ہے ڈر یا خوف تو بے باک اسیوں کہتے ہیں جسے کوئی خوف نہیں ہو جسے کوئی ڈر نہیں ہو کوئی اندیشہ نہیں ہو جس کے اندر کوئی جھیجک نہیں ہو کہتے ہیں بہت بے باک انسان ہے وہ یعنی جو خوف نہیں کرتا ہو جو کوئی اندیشہ نہیں رکھتا ہو جس کے اندر جھیجک نہ ہو تو اسیوں کہتے ہیں بے باق تو اکثر ایسے معنی میں بے باق لفظ استعمال ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی کاف سے ہے جس میں ڈر نہ ہو جھجک نہ ہو کوئی پرواہ نہ ہو وہاں بے باق لفظ کا استعمال ہوگا اور بے باق تو جان لیں کہ بے باق بھی درست ہے دونوں الفاظ درست ہیں لیکن معنی الگ الگ ہے یہاں دیکھیں باق کے بارے میں اردو لغت بورڈ کی لغت میں لکھا ہے کہ یہ عربی لفظ باقی کی تخفیق ہے گویا بے باق کا معنی ہے جس میں کچھ باقی نہ ہو جیسے ہمارا آپ کا حساب بے باق ہو گیا یعنی ساری رقم ادا ہو گئی اب کوئی حساب باقی نہیں رہا تو یہاں دیکھیں آپ باق کا بھی معنی ہے یہ باقی کا مخفف ہے یعنی باقی کا شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ باقی سے جڑا ہوا جو معنی لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں وہاں پر بے باق اگر کہا جائے تو مطلب ہے کہ کوئی چیز باقی نہ ہو تو یہ رقم کے بارے میں اکثر استعمال ہوتا ہے تو یہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارا آپ کا حساب بے باق ہو گیا وہاں پر اگر چھوٹی کاف سے بے باق لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا وہاں بڑی کاف سے لکھنا پڑے گا تو یہ دونوں الفاظ درست ہیں کہیں سے کوئی غلطی نہیں ہے دونوں کا استعمال الگ الگ جگہ ہوتا ہے بس اسی بات کا خیال لکھنا ہے تو چلیئے آج کے لئے تنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ